یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور ہم پر اللہ کا رحم اور خضر ہیں واپس آنے والا پہلے بیٹھنے والے سے بہتر ہیں اپنی زندگی میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ وقتن فوقتن توبہ کرتے رہنا چاہیے زندگی میں ایسے دور آتے ہیں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ایسے دور بھی آتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں قریب آنے کا زمانہ وہ ہے جب آپ توبہ کی حالت میں ہیں جب آپ کا حق نہ ہو اور آپ اس کی رحمت کی طرف نگاہ رکھیں اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے میری رحمت کا انتظار کرنا تو آپ کا حق کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا تو اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب آپ کو دنیا کی محبت کم محسوس ہو دنیا سے جی گھبرا جائے تو اس وقت آپ پر اللہ کا احسان ہوتا ہے اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے یہ سمجھ نہیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے ورنہ خیال آ نہیں سکتا اس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا کب آتا ہے خیال جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے پہچان نہیں ہوتی ہے مگر یاد آتی ہے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں یاد لکھنا کہ میری رحمت میرے غزب سے بہت زیادہ میری رحمت جو ہے وسیط تر ہے غزب سے اللہ کی رحمت کا مظہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مجسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے جب آپ کے اندر اپنی بد اعمالیوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا رحمت کہتے کسے ہیں رحمت کی تعریف یہ ہے کہ رحمت انسان کو اس کے اعمال سے بچانے والی چیز ہے انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانے والی چیز رحمت ہے گویا کہ اعمال نامے کی کمی رحمت سے پوری ہو سکتے ہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اعمال نامے کی کمی بخشیر سے پوری ہو رحمت اور مکمل رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے آپ لوگوں کے اعمال نامے میں اگر کوئی کمی بخشیر رہ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے یہ پوری ہو سکتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ورنہ تو انصاف ہوگا اور انصاف ہو تو یہ کہتے ہیں کہ غزب ہے میرے رحمت میرے غزب سے زیادہ ہے یعنی کہ اگر میں انصاف کروں تو غزب ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی توقع کی بجائے رحم مانگنا چاہئے کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ میرے رحم سے مایوس نہ ہونا اور اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے لئے کائنات کے لئے ہم نے مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گویا کہ آپ ادھر رجوع کرنا اور مایوس نہ ہونا اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا اس کی بخشش کی قوی امید ہو گئی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو کہ میں ان لوگوں پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو اس پر عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت کے ساتھ ہو تو وہاں عذاب دینا اللہ باقفور نہیں کرتا کہ اس دل کو کسی طرح تکریف ہو تو اتنی ساری کہانی ہے اور صرف اتنا سارا راز ہے باقی سب ملا ہے اصل راز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے تو گریفت نہیں ہو سکتی ہو ہی نہیں سکتی دوزق وغیرہ سب پیچھے رہ دی کیونکہ یہ نام ایسا ہے کہ جس دل میں وہ نام آیا اور محبت کے ساتھ آیا تو اس دل پر عذاب آنا ناممکن ہے بس اتنی ساری کہانی ہیں نمی چوڑی بات ہی کوئی نہیں ہے یہ آپ کے لئے نشانی ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اللہ کا رحم جب ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اللہ کا رحم کب ہوتا ہے جب انسان کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں تو انسان عبادت میں گم ہو جاتا ہے بس ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے اور ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے درمیان میں زندگی گزر جاتی ہے اور کلمہ پورا ہو جاتا ہے کبھی توحید ہے اور کبھی رسالت ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں توحید اور رسالت کی کمبینیشن کا نام ہے کلمہ پورا آپ لوگ اسے قائم رکھا گئے جب ماں باپ اپنے اعمال کی غلطیوں کے باوجود آپ کو بزرگ نظر آنے لگ جائیں تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا آپ پر کیا رحم ہو گیا ماں باپ نے بڑا ہی ظلم کیا قیامت ہی کر دی لیکن ماں باپ پھر بھی آپ کو اچھے لگے اگر آپ کے دل میں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا ہر ظلم آپ کو گوارہ ہے تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا اللہ کا رحم کب ہوتا ہے جب ماں باپ کی عزت میں ان کا کوئی عمل کمی نہ پیدا کر سکے جب آپ کو دنیا کی محبت کم نظر آئی تو اللہ کا رحم ہو گیا اگر آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نام لینے والوں میں اور اللہ کی طرف سفر کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو آپ پر اللہ کا رحم ہو گیا اللہ تعالی جن پر رحم کرتا ہے وہ سارے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ دشمن کے لئے سخت اور آپس میں کٹھے ہو جایا کرتے ہیں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اللہ تعالی کے فضل کی آپ کے اپنے دن میں خبر ہوتی ہے یہ سمار سوسائیٹی سوشل لائف نش لائف یہ عذاب بھی ہے اور یہ سواب بھی ہے سواب دید آپ کی اپنی ہے اچھے کے لئے ہر چیز اچھی ہے اگر خیال میں غلطی ہو جائے تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو اللہ کا فضل مانا کریں اور اس وقت سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ دیکھتے تھے جائیں سب واقعات ٹھیک ہو جائیں گے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے روبرو پیش کیا کریں ہر روز ہی آپ اللہ تعالی سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں یا اللہ اس لئے ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول فرمانے والا ہے ہمیں ہمارے اعمال کی برد سے بچا آمین یا رب العالمین آپ نے وہ اعمال جمع کر رکھے ہیں جو اگر بول پڑیں تو وہ اس آگسی جزیرے کی طرح ہیں جو پانی میں آگ لگا دیں گے اس لئے اے اللہ تو مہربانی فرما جو آگ دبی ہوئی ہے اسے دبا ہوا رہنے دے اور وہی کی چیز وہی رہنے دے اے اللہ معافی کو وہی سے اناؤنس فرما اپنی خامی اور اپنی برائی کو چھپانے کی تمنہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے غلطی کا فخر سے اظہار کرنے والے کی بکشف ذرا مشکل ہے وہ بڑا اچھا انسان ہے جو اپنی غلطی اور خامیوں کو چھپا دے یعنی کہ اپنے گناہوں پر کسی انسان کو گواہ نہ بنائے اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے کہ گناہوں پر گواہ نہ بنانا تو ایسے گناہ جس میں گواہ لازمی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتے تو ایسے گناہ جس میں انسانی گواہ لازم ہو وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے تو آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ گناہ پر کسی انسان کو گواہ نہ بنانا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے اور دوسروں کے گناہوں کو چھپا دینا بھی اللہ کے رحم کی دلیل ہے یہ ستارالعیوبی کے باب میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود ستارالعیوب ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو پردے میں رہنے کی التجاہ کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے گناہوں کو پردے میں رکھو پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی نصیب ہو جائے گا اگر اپنے گناہ چھپا کے لکھو تو تووہ قبول ہو جاتی ہے اور دوسروں کے گناہوں پر ان کو شرمندہ نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی کو گنہیں گار نہ کہو توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا پتہ نہیں کون بکشا جائے گا اور کون نہیں بکشا جائے گا ابھی فیصلہ کہاں ہوا ہے ایسے ہی کسی کو گنہیں گار نہ ٹھہرانا پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے بے شمار لوگ آخری دم اللہ سے مکر گئے اور بے شمار کافر کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے گئے اس لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے جب تک ہمارا آخری سانس نہ ہو کوئی پتہ نہیں کون کدھر جائے گا اس لئے کسی گنہیں گار کو قبل الزق مایوز ہونے کا غم نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کی مہربانی ہے پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے وہ آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے جو پہلے ہی اپنا تجزیہ نکالے بیٹھا ہے کہ میں تو گمراہ ہوں مجھے کہاں بخشنا ہے اللہ نے اس کے خیال کے مطابق اللہ بخش نہیں سکتا جیسے اللہ کو کہیں سے اجازت لینی ہے وہ تو اللہ ہے اسے کہیں سے اپروول تو نہیں لینی وہ چاہے تو معاف کر دے تو اس لئے آپ اللہ کو اللہ ہی سمجھیں اللہ تعالی نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں رکھی ہوئی اللہ مالک ہے جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے کیونکہ اس کا نام اللہ ہے وہ جس کو جو چاہے بنا دے نکتے کو بسم اللہ بنا دے اس کی مرضی ہے اللہ جو ہے اس لئے اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو تو اللہ معاف کر دے گا